اب ہمارا پاور پونٹ پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس پریزنٹیشن کے تمام سلائٹس پر میں نے مختلف طرح کے سلائٹ پرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کیے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے سلائٹس کے مختلف کانٹینٹس پر مختلف طرح کے انیمیشن ایفیکٹس کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سلائٹ کے کانٹینٹس کوئی ٹیکسٹ، گرافکس، پکچر، سمارٹ آٹ، چارٹ، ٹیبل یا کوئی بھی اور اوبجیکٹس ہو سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنے سلائٹس کے کانٹینٹس پر مختلف طرح کے انیمیشن ایفیکٹس اپلائی کرتے ہیں پہلے میں سلائٹ نمبر ون کو سلیکٹ کرتا ہوں سلائٹ نمبر ون پر میرے دو کانٹینٹس ہے اور دونوں کانٹینٹس سمارٹ آٹ کی صورت میں ہیں اب میں کانٹینٹ نمبر ون کو سلیکٹ کرتا ہوں اور انیمیشن مینیو پر کلک کرتا ہوں اب میں اس کانٹینٹ پر دو طرح کے انیمیشن ایفیکٹس اپلائی کر سکتا ہوں نمبر ون انٹرنس ایفیکٹ اور نمبر ٹو ایکزیٹ ایفیکٹ انٹرنس ایفیکٹس سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس سلائٹ پر مو کروں گا تو میرا جو ٹیکسٹ ہے یا میرے جو دیگر کانٹینٹس ہے وہ کس طرح انیمیٹ کر کے اپیئر ہوں گے جبکہ ایکزیٹ ایفیکٹس سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس سلائٹ سے دوسری سلائٹ میں مو کروں گا تو میرے کانٹینٹس کس طرح انیمیٹ کر کے ڈسپیئر ہوں گے اب میں اس پر ایک انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کروں گا تو اس کے لیے میں انٹرنس ایفیکٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور سپوز میں یہاں سے چکر بوٹ انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ پری بیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس سلائٹ میں مو کریں گے تو آپ کا یہ کانٹینٹ کس طرح انیمیٹ کر کے اپیئر ہوگا ٹھیک ہے اب میں کانٹینٹ نمبر 2 کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر بھی یہی انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں یعنی چکر بوٹ انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سلائٹ نمبر 1 کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں ترتیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے یعنی جس ترتیب سے آپ اپنے سلائٹ کی انٹرنس اور ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ چاہتے ہیں اسی ترتیب سے آپ انٹرنس یا ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کیا کریں تو میں نے کنٹینٹ نمبر ون کو سلیکٹ کیا ایکزیٹ ایفیکٹ کے کمانڈ پر کلک کیا اور سپوز میں یہ چکر بٹ ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں آپ پریویو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس سلائٹ سے ایکزیٹ کریں گے دوسرے سلائٹ میں مو کریں گے تو پھر آپ کا یہ کنٹینٹ کس طرح انیمیٹ کر کے ڈسپیئر ہوگا اب میں کنٹینٹ نمبر 2 کو بھی سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر بھی یہی ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں اب آپ یہاں پر پریویو کے کمانڈ پر کلک کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس سلائٹ میں مو کریں گے تو آپ کے اس سلائٹ کے کنٹینٹ کس طرح انیمیٹ کر کے اپیئر ہوں گے اور جب آپ اس سلائٹ سے دوسرے سلائٹ میں مو کریں گے تو آپ کے سلائٹ کے کنٹینٹ کس طرح انیمیٹ کر کے ڈسپیئر ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتے ہیں تو اس سے بھی ہم اپنے اس سلائٹ کا پریویو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے کنٹینٹ انیمیٹ کر کے اپیئر ہوں گے اور کس طرح اینیمیٹ کر کے ڈسپیئر ہوں گے تو اس کے لیے میں سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اب میں ماؤس لے کیا ایرو کی پریس کے مدد سے اپنے اس سلائٹ کے کنٹینڈ کو پلے کر سکتا ہوں تو میں ایرو کی پریس کرتا ہوں دیکھیں یہ کنٹینڈ اس طرح اپیئر ہو رہا ہے اب میں اگلے سلائٹ میں موگ کرنے کے لیے مزید ایرو کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ کنٹینڈ پر کس طرح ڈسپیئر ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگلے سلائٹ میں موگ کرتا ہوں اب میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں اب سلائٹ نمبر ٹو پر میں اس آبجکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس آبجکٹ میں بہت سے کنٹینڈ ہے یعنی ٹکس باکسز ہے تو ان ٹکس باکسز پر میں ڈیفرنس انٹرنس اور ایکزٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس آبجکٹ کو سلیکٹ کیا اور میں پھر انٹرنس ایفیکٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں سپوز اس آبجکٹ کے تمام کنٹینڈ پر میں سپنر انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں ٹکے تو یہ سپنر کا آپشن میں نے سلیکٹ کیا لیکن اب یہ آبجکٹ از اہول روٹیٹ کر رہا ہے سپن کر رہا ہے یعنی انیمیٹ کر رہا ہے اگر میں چاہو کہ نہیں اس آبجکٹ کا ایک ایک کنٹینڈ انیمیٹ کر کے پیر ہو تو پھر اس کیلئے میں ایفیکٹ اوپشن کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں ون بائی ون کا اوپشن سلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اس آبجکٹ کے تمام کنٹینڈس ایک ایک کر کے سپن کر کے اپیر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس پر انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ اپلائی ہو گئے اب میں اس پر اگزیٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کیلئے میں نے اس آبجکٹ کو سلیکٹ کیا ایکزیٹ ایفیکٹ کے کمانڈ کو سلیکٹ کیا اور اب یہاں سے میں سپنر ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں جب میں اس سلائٹ سے اگلے سلائٹ میں مو کروں گا تو یہ کنٹینڈ اسی طرح انیمیٹ کر کے ڈسپیر ہوں گے اب میں اس سلائٹ کے جو ٹائٹل ٹیکس کا کنٹینڈ ہے اس پر بھی ایک انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا انٹرنس ایفیکٹ کے کمانڈ پر کلک کیا اور سپوز میں یہ ایکسپنڈ انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں تو اب جب یہ ٹیکسٹ اپیر ہوگا تو وہ اسی طرح انیمیٹ کر کے اپیر ہوگا اب میں اس کو دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر ایک ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ بھی اپلائی کرتا ہوں تو ایکسپینڈ کا جو اپوزٹ ہے وہ کانٹریکٹ ہے ٹھیک ہے تو میں جو ایکزٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کروں گا وہ کانٹریکٹ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ذرا میں آپ کو پریویو دیکھاتا ہوں اور آپ کو اس کی جو سیکنس ہے یعنی اپیرنس اور ڈسپیرنس کا جو سیکنس ہے اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے آپ پریویو کو دیکھیں میں اس کیلئے سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ایروکی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ کانٹریکٹ اسی طرح اپیر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں اگر مزید ایروکی پریس کروں تو اب یہ کانٹریکٹ اس طرح ڈسپیر ہوں گے ایک ایک کر کے ٹھیک ہے اب میں نے اگلا جو انٹرنس ایفیکٹ اپلائی کیا تھا وہ میں نے اس سلائٹ کے ٹائٹل ٹیکسٹ کے کانٹریکٹ پر کیا تھا ٹھیک ہے تو جب میں ایروکی پریس کروں گا تو وہ اپیر ہوگا اور پھر میں نے اس پر ایک اگزیٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کیا تھا تو اب ہوئے اسی طرح انیمیٹ کر کے اگزیٹ ہوگا ٹھیک ہے لیکن میں اس طرح چاہتا ہوں کہ پہلے میرا یہ جو کنٹنٹ ہے یہ اپیئر ہو پھر یہ اپیئر ہو پھر اس کے بعد یہ ڈیسپیئر ہو اور اگلے مرحلے میں پھر یہ ڈیسپیئر ہو تو اس کیلئے میں انیمیشن پین کے کمانڈ پر کلک کروں گا یہ دی کہ یہ میرے اس سلائٹ کے کنٹنٹ کی انیمیشن کی سیکنس ہے ٹھیک ہے تو فار ایکزامپل یہاں پہ ون لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے یہ کنٹنٹ جو ہے یہ اس کے لئے جو انیمیشن ایفیکٹ اپلائی ہے وہ سیکنس نمبر ون پر ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کا جو نمبر ہے وہ ترٹین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو انیمیشن ایفیکٹ ہے وہ ترٹین ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو ٹاپ پہ لے کے جاتا ہوں تا کہ یہ پہلے اپیئر ہو تو اس کیلئے میں یہ اپ اینڈ آن جو آپشن ہے اس پر کلک کر کے میں اس کو اوپر نیچے لے جا سکتا ہوں تو میں اس کو اوپر لے کے جاتا ہوں یعنی ٹاپ پر ٹھیک ہے یہ اب ٹاپ پہ آ گیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر اب نمبر ون پہ جو ہے وہ سیکونس او پریزنٹیشن کا ٹیکسٹ انیمیٹ کرے گا پھر اگلے مرحلے میں جو یہ سیکنڈ ڈائیگرام ہے یہ انیمیٹ کر کے اپیر ہوگا پھر یہ اس کا ڈسپیرنس سیکونس ہے تو اب آپ دیکھیں ایڈ سے ترٹین تک اس کا جو ڈسپیرنس سیکونس ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو اس سیکونس کو میں چینج کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو یہی پہ رہنے دوں گا اور آخر میں اس سلائٹ کے ٹائٹل ٹکسٹ کے کنٹنٹ ڈسپیر ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ترتیب بس ٹھیک ہے میں اس کو کلوز کرتا ہوں اب میں اس کو دوبارہ پلائے کرتا ہوں ٹھیک ہے سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اے روکی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ اس ترتیب سیپیر ہوگا اب دیکھیں یہ کنٹنٹ سیپیر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب ڈسپیرنس آپ دیکھیں پہلے یہ کنٹنٹ سیپیر ہو رہے ہیں اور اب آخر میں یہ کنٹنٹ ڈسپیر ہوگا اور اب میں اگلے سلائٹ میں موگ کروں گا ٹھیک ہے اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ اس کنٹنٹ پر میں کوئی بھی انیمیشن ایفیکٹ نہ رکھوں تو اس کیلئے میں اس کنٹینٹ کو سیلیکٹ کروں گا انیمیشن پین کے کمان کو سیلیکٹ کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہے ون جو ہے یہ اس سلائٹ کا انٹرنس ایفیکٹ ہے اور فورٹین اس سلائٹ کا ایکزیٹ ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے سیلیکٹ کیا تو میں یہاں سے ون سیلیکٹ کروں گا اور اس کو یہاں سے میں کراس کروں گا یعنی ڈیلیٹ کروں گا اب ترٹین جو ہے 13 اس کا exit animation effect ہے تو میں 13 کو select کروں گا اور اس کو یہاں سے cross کروں گا تو اب اس content پر کوئی بھی animation effect apply نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس کو اگر play کرتا ہوں تو دیکھئے اس پر کوئی animation effect apply نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ یہاں پر پہلے سے ہی display ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی پر اسی طرح کہ یہ effects apply ہے ٹھیک ہے اب میں اگلے slide میں move کرتا ہوں ٹھیک ہے میں escape کی press کرتا ہوں اب سپوز میں اس سلائٹ کے کنٹینٹس پر کچھ اور طرح کے انٹرنس اور ایکزٹ انیمیشن ایفیکٹس اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں کر سکتا ہوں سپوز میں اس سلائٹ کے اس کنٹینٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں انٹرنس ایفیکٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور سپوز میں زوم انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اب جب میں اس سلائٹ میں انٹر کروں گا تو میرا یہ کنٹینٹ اس طرح انیمیٹ کر کے اپیر ہوگا ٹھیک ہے اب میں اس کنٹینٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور پھر میں دوبارہ انٹرنس ایفیکٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور سپوز اس پر بھی میں زوم انٹرنس انیمیشن ایفیکٹس اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ان کنٹینٹ پر ایکزٹ انیمیشن ایفیکٹس اپلائی کرتا ہوں اور اس کیلئے میں ریورس میں موگ کروں گا ٹھیک ہے تو پہلے میں اس کنٹینٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں ایکزیٹ ایفیکٹس کے کمانڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اب میں زوم ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب جب میں اس سلائٹ سے دوسرے سلائٹ میں مو کروں گا تو میرا یہ کنٹنٹ اس طرح انیمیٹ کر کے ڈسپیئر ہوگا اب میں اس کنٹنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر بھی یہ ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں پریویو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ کس طرح انیمیٹ کر کے اپیئر اور ڈسپیئر ہوگا ٹھیک ہے تو میں سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ایرو کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ترتب سے اپیئر اور ڈسپیئر ہوگا اب میں اگلے سلائٹ میں مو کرتا ہوں اب آپ اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی دیگر سلائٹس پر بھی مختلف طرح کے انٹرنس اور ایگزٹ انیمیشن ایفیکٹس اپلائی کر سکتے ہیں میں نے پہلے سے ہی یہ انیمیشن ایفیکٹس اپلائی کیے ہیں اب میں اس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی سلائٹ شو پلے کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکے کہ آپ کے کنٹینس کس طرح انیمیٹ کر کے اپیئر ہوں گے اور کس طرح انیمیٹ کر کے ڈسپیئر ہوں گے تو میں سلائٹ نمبر ون کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب یہ سلائٹ شو سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں ایرو کی پریس کروں گا اور اس طرح میرا یہ پاور پوائنٹ جو پریزنٹیشن ہے یہ پلے ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس اور ایگزٹ انیمیشن ایفیکٹس بھی اور سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹس بھی یعنی آپ اپنے سلائٹ کے کنٹینس کی انیمیشن ون بائی ون بھی رکھ سکتے ہیں اور ایزن آبجک بھی رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت اور دلکش انداز ہے اس کی اپیئرنس اور ڈسپیئرنس کا یہ دیکھئے یہ ایک اور انیمیشن ایفیکٹ ہے یہ دیکھئے اب ڈسپیئر ہو رہا ہے یعنی میں اگلے سلائٹ میں مو کر رہا ہوں تو پھر یہ اس طرح ڈسپیئر ہوگا اب یہ نیکس سلائٹ پہ ہم نے ٹرانزیٹ کیا ہے تو اب اس سلائٹ میں اس طرح جو ٹیکسٹ ہے وہ انیمیٹ کر کے اپیئر ہوگا میں جلدی جلدی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ اس طرح انیمیٹ کر رہا ہے you can see بہت ہی خوبصورت انیمیشن ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے اب میں اگلے سلائٹ میں مو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میرا ٹیکسٹ اس طرح انیمیٹ کر کے اپیئر ہوگا ٹھیک ہے you can see یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اب میں جب اسے ایکزیٹ کروں گا تو اب یہ کنٹیکٹ کرے گا یہ ٹیکسٹ ٹھیک ہے اب اگلے سلائٹ میں میں مو کروں گا تو اگلے سلائٹ پر جو کنٹینٹ سے وہ اس طرح انیمیٹ ہوں گے ٹھیک ہے یہ اس کے انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ ہے اب دیکھیں اس کے ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ ٹھیک ہے گرو انٹرن ان شرنگ انٹرن ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فلوٹ انٹرنس انیمیشن ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے یعنی اب یہ ٹیکسٹ فلوٹ کر کے انیمیٹ کر رہا ہے اور اپیئر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ فلوٹ آؤٹ ایکزیٹ انیمیشن ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میند ہے آپ میکرس اوپ لوگ پووٹ پینٹ پریزنٹیشن کی سلائٹ کے کنٹنٹ کے انیمیشن کے بارے میں جان گئے ہوں گے stay tuned کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو پور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ایک اور اہم ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گا thank you very much